ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے کیسے ہیں آپ لوگ کمپیوشن سائنس والے ہیں فرسٹ ھیئر سیکنڈ ھیئر ترڈ ھیئر فورٹ ھیئر بیس میرا نام فروفیسر جلیل احمد ہے تو آپ کی علاقہ میں ہماری تبلیغ کی تشکیل ہوئی ہیں تبلیغ کی سسنے میں آئے تھے یہاں پہ آپ کے کالج میں بھی چل محلی بھی فروفیسر ہیں یہاں پہ بھی فروفیسر عذرات رہتے ہیں تو دین کی نسبت سے ملاقات ہو جائے دنیا کے حوالے سے تو ان لوگ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں بھئی یہ ملاقات دین کی نسبت سے ہو جائے نبی علیہ السلام کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آفس میں ملتے ہیں دین کی نسبت سے دوسری کوئی غرض نہ ہو تو ان کے الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہیں تو کبھی وقت لگائے تبلیغ میں کسی کا یا سیرودہ لگا ہو یا چھلا یا چار مہینے خیر چار مہینے تب ہی آپ لوگ چھوٹے نہیں لگائیں سیرودہ ہوئے اسے کسی کا لگیا ملکل نہیں لگا تو آپ لوگ ماشاءاللہ کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں تو یہ کمپیوٹر کو دیکھیں اس پر دو چیزیں ہیں ایک اس کا اوپر کا ہارڈوئر ہے ایک اس کے اندر ونڈو ہے ونڈو اس کے اندر پر سافٹوئر ہے صحیح ہے اپلیکیشنز ہیں تو جب تک اندر کی ونڈو صحیح کام نہیں کرے گی اپلیکیشن صحیح کام نہیں کریں گے میرے خیر میں یہ کور کی زیادہ اتنی پھر اہمیت باقی نہیں رہے یہ کور کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک اندر ونڈو صحیح کام کر رہی صحیح فنکشن کر رہی ہے اگر وہ مطلب اس کا ہارڈوئر جو اندر وہ ونڈوز وغیرے ان کو سپورٹ نہ کرے پھر یہ کسی کام کی نہیں ایسی اللہ تعالی نے کوئی انسان کو بنایا ہے ایک انسان کا باہر یہ جو ہمارے جسم ہے اب اس کو انسان کا ہارڈوئر سمجھ لیں اور ایک انسان کی جسم کے اندر کیا ہے روح ہے وہ ایک طرح سے سافٹ ویر ہے تو یہ باہر کے جو ہارڈوئر ہیں وہ اپنے پنکشن میں کس جس کے موتاج ہیں سافٹ ویر کے موتاج ہیں اندر اگر روح کام کر رہی ہیں انسان کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک اندر روح موجود ہیں جس دن جسم سے روح نکل جاتی ہے اس وقت ہارڈوئر کے کوئی قیمت باقی نہیں رہتی ستر اسی سال کا بڑا ہو ایک روپے کمائی بھی نہیں کرتا بیمار بھی ہیں دونوں ہاتھے سے اٹھا کر بٹانا اٹھانا پڑتا ہے جب تک روح ہے اس کی قدر ہے گھر میں لوگ اس کی خیال رکھتے ہیں اور روح نکل جائے بیس سال کا جوان ہو پھر ماں بھی گھر سے نکال دیتے ہیں والد بھی گھر سے نکال دیتے ہیں بھائی بھی نکال دیتے ہیں اب اس کی ویلیو ختم ہو تو انسان دو چیزوں کا ہے تو یہ ہمارے جو ہارڈوئر ہے جو جسم ہے صحیح جسم کس چیز سے بنا ہے ہارڈوئر مٹی سے بنا ہے تو اس جسم کو طاقت کیلئے خورا کی ضرورت ہے اور وہ خورا کیا ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہے ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ کہاں سے وجود میں آتے ہیں سبزی کاتے ہیں پل کاتے ہیں مٹی سے بنتے ہیں اگر گوشت کاتے ہیں تو گوشت بھی تو مٹی سے بنتا ہے جانور گاس وغیرہ کاتے ہیں صحیح ہے اسی گاس سے ان کا گوشت بنتا ہے وہ گوشت ہم لوگ کاتے ہیں تو جسم مٹی سے بنا ہے انسان کا تو انسان کے جسم کے خوراک بھی مٹی سے بنی ہے اب اگر انسان کی جسم کو خوراک نہ دو ایک آدمی کو ایک دن خوراک نہ دو دو دن خوراک نہ دو ہفتہ خوراک نہ دو تو کیا ہوگا جسم کمزور ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا جب جسم کمزور ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے تو ڈاکٹر جو دوائی لکھے دیتا ہے وہ کہاں سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ میڈیسن ہے یہ کہاں سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی میٹری سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جتنی بھی دوائی ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں جڑی بوٹیا کہاں سے بنتی ہے مٹی سے بنتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے انسان کے خوراک بھی مٹی سے ہیں اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کی دوا بھی مٹی سے ہیں اب انسان کے اندر جو سافٹ ویر ہے جو روح ہے وہ کیا ہے تو قرآن کہتے ہیں کہ وہ عمر ربی ہے اللہ کا حکم ہے روح کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو جس طرح جسم کو خوراک چاہیے اسی طرح روح کو بھی خوراک چاہیے جسم کو خوراک ملے گی جسم طاقتور ہوگا مضبوط ہوگا روح کو خوراک ملے گی روح بھی طاقتور ہوگا اب روح کی خوراک کیا ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ روح کی خوراک ہے نماز اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے روزہ اللہ کی ذات سے تعلق ہے قرآن یعنی ہر وہ چیز جس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے اگر اس کا وہ انسان کرتا ہے تو اس کے ذریعے انسان کے روح کو خوراک مل رہی انسان کی روح مطمئن رہتی ہے اور اگر روح کو خوراک نہ ملے ایک دن نہ ملے ایک آفتان نہ ملے ایک سال نہ ملے تو روح اندر سے بیمار ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر ایک طرح سے انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں موجود ہوتی لیکن اندر سے ایک بیچینی ہوتی ہے سکون نہیں ہوتا صحیح تو جس طرح جسم بیمار ہو جائے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ڈاکٹر دوائی دے دیتا ہے تو روح بیمار ہو جائے روح کی دوائی کیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ روح کی دوائی بھی ہیں آپ اس کو یہ دین والا میڈیسن دے دے آدمی تندرس ہو جاتا ہے آج ہماری دنیا کی ساری محنت جو ہے وہ کس چیز پر لگ رہی ہے جسم پر لگ رہی ہے اچھا لباس اچھا کھانا اچھا گاڑی اچھا گر یہ ساری جسم کی ذریعات ہیں ہم جسم کو خیال تو رکھ رہے ہیں لیکن ہم روح کی خیال نہیں رکھ لیکن یہ سر چیز روح ہے صحیح آج ہماری روح اندر سے کیا ہے وہ بیمار ہے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے تو بھئی انسان جو ہے وہ روح کے بھی بندوبست کرے اس کی خوراکہ بھی خیال رکھے اس کی دوائے کی بھی خیال رکھے اسی لئے تبلیغ کی جو جمعاتیں ہیں یہ جو چلنا پرنا ہے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کیا جائے انسان کا خالق کے ساتھ ایک تعلق بنے ایک رابطہ بنے وہ خالق کے ساتھ تعلق ہوگا تو انسان باہر سے چاہے مطلب غریب ہوگا اچھا لباس نہیں ہوگا اچھا گر نہیں ہوگا گاڑی نہیں ہوگی لیکن اندر سے اگر روح مضبوط ہے خالق کے ساتھ تعلق ہے اندر سے انسان بڑا مطمئن ہوگا صحیح ہے ورنہ اگر باہر سے جسمانی ضرورتیں ساری پوری ہیں لیکن آدھے روحانی تعلق کمزور ہیں رب کے ساتھ تعلق کمزور ہیں پھر انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوگا اندر سے ایک بیچینی سے ہوتی ہے دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ خودکشیہ ہوتی ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں کونسے کنٹری میں ہوتی ہے کبھی ریسر کیا جاپان میں ہوتی ہیں مطلب جاپان تو بہت ڈیولپ کنٹری ہیں تو وہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں وہ جو جسمانی ضرورتیں وہ تو پوری ہے لیکن اندر سے روح بیچین ہے صحیح ہے مطلب اس کی زندگی کا کوئی مقصد معلوم نہیں ہے کل میں یہاں پہ ایک لڑکے سے ملا تھا پتہ نہیں کون تھا یہ آپ لوگوں کے کمپیوٹر سائنس کھاتا میں نے اس کو ایک مثال دی میں نے کہا یہ موبیل میرے پاس ہے میں موبیل یوز کر لیتا ہوں یا آپ وینڈو استعمال کر لیتے ہیں تو ہم کچھ عرصہ سال چھ مہینے موبیل استعمال کر لیتے ہیں پھر وہ فنکشنز کافیات تک ہاتھ لگانے سے یا بچے بٹن ہی درو درو وہ کر دیتے ہیں وہ موبیل پھر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں نہیں نہیں خرید اپڈیٹ کرتے ہیں یا اگر اس کے اندر بٹن ہوتا ہے ریسٹور بٹن ہم اس پر ریسٹور بٹن دباتے ہیں اس کو فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ فکر دیتے ہیں یا جس طرح فیکٹری سے نکلا تا اسی طرح ریسیٹ کر کے دے دو اور وہ فیکٹری ڈیٹا ریسیٹ کر کے دے دیتا ہے بالکل اسی طرح فنکشن کرنے لگ جاتا ہے جیسے پہلے دن فیکٹری سے خریدتا ہے صحیح ہے اب موبیل اگر خراب ہو جائے اس کے اندر یہ فنکشن تو ہے کہ آپ اس کو دوپارہ ریسیٹ کر سکتے ہیں تو ریسٹور کر دو وہ بالکل صحیح فنکشن پہ آ جائے میں نے ایک بالکل نئی گاڑی خریدی سال دو سال چلایا انجن میں خرابی پیدا ہو گئی یا چلاوکے ویسے بھی فرزے وہ ہو جاتے ہیں تو میں میکنک کے پاس لے جاتا ہوں میکنک کام کر دیتا ہے کچھ دن بعد وہی گاڑی ہے جو صحیح کام نہیں کر رہتا ہے بالکل صحیح کام کر رہی ہے گاڑی خراب ہو جائے اس کے لئے گیریج ہے موبائل خراب ہو جائے اس کے اندر فنکشن ہے آپ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں وینڈو خراب ہو جائے تو آپ اس کو نہیں انسٹال کر سکتے ہیں انسان کر رہا ہے پانچمنٹ تو انسان اگر خراب ہو جائے اس کی ریسٹوریشن کہاں سے ہو گی تو یہ جو تبلیغ کی محنت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے یہ ایک طرح سے انسان کی ریسٹوریشن ہے ایک آنمی جب تبلیغ میں وقت لگاتا ہے چار مئینے چالیز دن جب وہ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے چلو تین دن وہ جو تبلیغ میں وقت لگا دیتا ہے اللہ کے گھر میں ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا یہ انسان کے اندر وہ فکر عمل کے جو بگاڑ آ جاتا ہے یہ اس بگاڑ کا علاج ہوتا ہے ایک آدمی کبھی نماز نہیں پڑتا تبلیغ میں چلا جاتا ہے پانچ وقت نمازی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے صحیح ہے بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے تبلیغ میں چلا جاتا ہے آ جاتا ہے انسان پہچانتا ہے نہیں یہ وہی آدمی ہے جو پہلے تھا تو یہ جو ہے یہ ایک طرح سے انسان آپ اس کو سمجھ لیں کہ انسانیوں کی فیکسٹری ہے کہ جہاں پہ انسان دوبارہ ان کے فکر عمل کے بگاڑ صحیح ہو جاتا ہے تو یہ انسانوں کی محنت ہے جتنے نبی اس دنیا میں آتے سب نبیوں نے انسانوں پر محنت کی انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا جوڑ ہوگا زندگی میں سکون ہوگا اتمنان ہوگا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا زیدنگی میں بھی اتمنانی ہوگی ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اگر ہم پاکستان کے قانون کی کوئی خلاف ورزی کرے کوئی جرم کرے پھر پاکستان کے اندر ہمیں سکون ملے فائر فیشے سے کھڑا کوئی کدری بھی فولیس والے کو دیکھ لے انسان پریشان ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو پکڑ لے تو بھائی ہم اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو ہم جتر بھی قانون سے بچے لیکن اندر سے ایک پریشانی تو ہوتی ہے فکڑ کا احساس ہوتا ہے تو بھائی اللہ اور بندے کا تعلق بن جائے انسان جو ہے وہ دین پر آ جائے دین انسان کی زندگی کا مقصد ہے دین کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کے احکام کو پورے کرنے کا نام ہے تو اس کیلئے تبلیغ کے جماعتوں کا نام ہوتا ہے میں کچھ لاک سے آیا ہوں کوئیٹ آس ہاری پیرو ہاری پیروانوں کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں ہے صرف اس دین کا تعلق ہے کہ بھائی بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائے آپ کے اپنی زندگی بنے گے مجھے اللہ ثواب دے دے گا تو بھائی جس طرح ہم نکلے ہوئے ہیں اسی طرح آپ لوگ کوشش کریں آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگا لیں تبلیغ کا اصل کور تو چار مینے ابھی تو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھنے سے پارے ہو کر انسان کو ایسی ترتیب بنا لیں ہمارے بلوچتان میں آپ لوگوں کی گرمیوں کے ڈائی مینے کی چھٹیا ہوتی ہیں ہماری سردیوں میں ڈائی مینے کی چھٹیا ہوتی ہیں کم سردیوں کے مینے میں پہلے تو چار مینے لگائے ڈیڑھ مینے چھٹی لی ڈائی مینے ہمارے اپنے تھی چار مینے لگائے اب ہر سال پہلے جب چھٹیا ہوتی تھی کبھی کراچی چلے جاؤ کبھی لاور چلے جاؤ دو تین پارکوں میں گمو پانچ دس مارکٹوں کو دیکھ لو چکر ہو گیا ابھی تبلیغ میں نکلتے ہیں اللہ دنیا کی دنیا دیکھا ہے ہاری پور بھی دکھا دیا ورنہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہاری پور جانا پڑے گا لیکن اس تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ہاری پور بھی دکھا دیا دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں دین کا کام بھی ہو جاتا ہے عامال بھی صحیح ہو جاتے ہیں دوسرے مسلمانوں کی بھی ایک خیر خبر ہو جاتی ہے آپ نیت کریں لے جانے والے کون ہے اللہ کی ابھی میرے ساتھ ایک ساتھی ہے یہ لوگ کرغزستان سے آئے ہیں کرغزستان وہ روس کے ساتھ ملک ہیں کرغزستان تو یہ لوگ پاسپورٹ بھی بنایا ہوا ہے ایک آزار روپے میں چار مہینے کا ویزا لگوایا ہوا ہے چار مہینے کیلئے آئے ہیں وہ جو آنے جانے کا جہاز کا ٹکٹ ہے ان لوگوں کو چار مہینے لاکھوں روپے میں پڑھے چار پانچ لاکھ میں پڑھ جاتے ہیں اور ہم پاکستان والوں کیلئے یہ قریب میں رائیوینڈ میں صبح جاؤ تو شام واپس اپنے گھر واپس پہنچ سکتے ہیں اگر ہم جاتے بیتے ہیں ہمارے چند آزار روپے خرچ ہوں گے نہ پاسپورٹ کا مسئلہ نہ ویزے کا مسئلہ نہ خرچے کا مسئلہ زبان کا بھی مسئلہ نہیں ہے دین کی لحاظ سے اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دیئے سارے دنیا سے لوگ دین سکھنے کے لئے پاکستان آتے ہیں جبکہ دنیا سکھنے کے لئے امریکہ اور یورپ جاتے ہیں ہم فیزکس کیمسٹری کمپیوٹر سائز ان علوم میں اگر کسی کو علا ڈگری دیتے ہیں تو ہم اس کو پھر امریکہ بیچتے ہیں لندن بیچتے ہیں جاپان فرانس بیچتے ہیں کہ وہاں کی ادارے اچھے ادارے ہیں لیکن تمام دنیا سے لوگ دین سکھنے کے لئے پھر پاکستانی مدارس آتے ہیں پاکستان تبلیغ میں وقت لگانے کے لئے دین کی حوالے سے اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دیئے مطلب ایک نام ہے ساری دنیا کے اندر آپ نیت کر لیں جس طرح یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں امنیت کر لیں تمام دنیا گھومیں ہمارے لئے مشکل ہوگا لیکن اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے آج پاکستان کے اندر گوم رہے کل پھر فرانس کے اندر گوم رہے ہوں گے روس کے اندر گوم رہے ہوں گے لیکن یہ کہ آپ وقت لگا لیں وہ ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں چکنے کیلئے جزئے نہیں کسی ہٹل جاتے ہیں کوئی چیز پتہ نہیں مزہ کرتا یا نہیں کرتا تو چکتے یا نہیں چکتے پہ پتہ چلتا ہے مزیدار یا نہیں کہتے ہیں چکنے کیلئے تین دن ہیں تین دن سے روزہ لگاؤ سمجھنے کیلئے چالیس دن ہے کہ یہ تبلیغ ہے کہ یہ لوگ کرتے کیوں ہیں اور سیکھنے کیلئے چار مہینے ہیں کہ اصل میں تبلیغ کس طرح دی جاتی ہے کرنے کیلئے پوری زندگی ہے وہ جبکایا پوری زندگی ہے پھر تبلیغ حیثہ بھی نہیں ہے کہ بس آپ دنیا کے سارے کام دندے چھوڑ تو ہم پروفیسری بھی کر رہے ہیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں دنیا بھی گوم رہے ہیں تبلیغ بھی کر رہے ہیں تو نیت کر لیں انشاءاللہ کس کس کی ارادے ہوں گے کہ چار مہینے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو لگائیں گے چار مہینے کا ارادہ ہے ارادہ کر لے لیے جانے اللہ والا اللہ کی ذات ہے نہیں ہے ارادہ چلو اللہ آپ کے دل میں ڈال دیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں دل اللہ کیا کہتے ہیں انسان کے دل وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے گمرائی کی طرف پیر دے یا ہدایت کی طرف وہ نبی علیہ السلام کے ایک دعا ہے یا مصرف القلوب سرب قلوب انا لا تاتق اے دلوں کے پیرنے والے ہمارے دل جو ہے اپنے دین کی طرف پیر دے اپنے اطاعت کی طرف پیر دے تو خود کیلئے بھی دعا کریں تمام امت کیلئے بھی دعا کریں آپ لوگوں کا وقت کی امتی ہیں آپ لوگ پھڑ رہے تھے ہم نے آپ کا زیادہ وقت لیا تو معذرت چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوئی آپ کا وقت زیادہ زیادہ ہو گیا اللہ اس کو بہتر نعمل بدل دے صحیح ہے جزاہ اللہ یہ جوان بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں